ساؤتھ افریقہ ورسس انڈیا ساؤتھ افریقہ نے ٹاہ سید کر بولنگ کا فیصلہ کیا شروع میں ہی انڈیا کے دو کھلاڑی جیسوال اور شبمن گل بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے پھر تلک ورما اور سوریا کمار یادف کے درمیان اچھی پارٹنرشپ لگی اور یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی تلک ورما بیس پالو پر صرف انتیس رنز سکور کر سکے پھر رنکو سنگھ اور سوریا کمار یادف نے مل کر ساؤتھ افریقہ کو دن میں تارے دکھا دیئے سوریا کمار یادف نے چھتیس پالو پر چھپن رنز کی بہترین ایننگز کھیلی اور رنکو سنگھ نے انتالیس پالو پر اٹسٹھ رنز سکور کیے رمیدرہ جڑیجہ صرف چودہ پالو پر انیس رنز سکور کر سکے پھر آئی ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ ہینڈرک اور میتھیو نے لگائی انڈیا کے بارڈوں کی کلاس ہینڈرک نے ستائس پالو پر انچاس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اور میتھیو سیرف سولہ رنز کا اضافہ کر سکے مارکرم نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے صرف تیس رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے کیلسن پانچ پالو پر سات رنز اور ٹیویڈ میلر بارہ پالو پر ستارہ رنز سکور کر کے آؤٹ ہو گئے ریسٹن سٹرپز اور انڈلی نے گرتی بیٹنگ لائن اپ کو سنبھالا اور چوبیس رنز کا مزید اضافہ کیا ڈی ایل میتھڈ کے مطابق ساؤتھ افریقہ پانچ پیکرز اور سات بار رومیننگ سے میچ جیت گئی ایسے ساؤتھ افریقہ نے تین میچ کی سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل کر لی